امید آپ خیرے سے ہوں گے ناظرین ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے امید ہے آپ رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے پیچھتے کچھ عرصے سے ہم آپ کی افضل بندے ویڈیو پیش نہیں کر سکے کیونکہ ہماری ٹیمز ڈیفرنٹ پروڈیٹ میں بیزی تھی اور جس کی وجہ سے ہم لوگ مازفہ ہیں کہ ہم آپ کو ویڈیو ٹائم بھی نہیں دے سکے اسی سلسکر کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور جو اپڈیٹ ہوئی ہیں اس ٹائم کے دوران ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کنسٹرکشن کے اور جو ہے ریل اسٹیٹ کے اور انجینی کے ایکسپرٹ جناب سجاد بخاری صاحب سیر سیر اسلام علیکم سیر ناظرین نے بڑا گلہ کیا ہے سیر کہ مطلب ہم نے ان کو ٹائم لی انفرمیشن نہیں دی اور میرا خیقہ سے ہمارے دیکھنے والوں کا یہ گلہ بنتا ہے نہیں وہ بلکل آپ کی بجا ہے کیونکہ ہمارا ڈیلی بیسیس پہ ہم ایک ویڈیو یا ہمارا کوئی بھی انفرمیٹک کلپ جو ہے اپلوڈ ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے وہ رمضان مبارکہ بھی پہلا آشرہ کمپلیٹ ہوا ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو سیٹل ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں ورکنگ آور بہت کم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹھنے کا موقع دیں اور باقی یہ ہے کہ آپ نے اوورال ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ جو نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جو خاص طور پر بڑا سرپریزنگ لی آ رہا ہے وہ پارک ویو کا فیس ٹو لانچ کر رہے ہیں فیس ٹو اچھا جی جی یہ بلکل مندرہ سے جب آپ رواد والی اسلامباد کی سائیڈ پہ آتے ہیں مندرہ سے جو ہے رواد کے ساتھ جو بانٹ انٹرچینج ہے اس کے ساتھ ہی چکویلی روڈ کو جو ہارلی جو ہے ہرواد سے آگے آہ رواد ٹی چوک سے آگے تین ساڑھے تین کلومیٹر کے رائٹ سائیڈ پہ چکویلی روڈ کو بھی ٹچ کرے گا وہ ایریہ تو بڑی پرائم لوکیشن ہے اور رنگ روڈ کی وجہ سے دے رہے ہیں اچھا یہ ہم بہت عرصے سے اپنے جتنے بھی ویڈیوز میں جو پچھلے پچھلے تقریباً چھ مہینے سے ہم جو خاص طور پر جو اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس اور اویلیوبل کسمر کے لیے وہ جو انفرمیشن ہم پاس کر رہے تھے وہ پنڈی اسلامباز کی جو سب سے جو پرائم اس وقت لوکیلٹی بن رہی ہے جو فیوچر ہے جس میں اگلے آنے والی دو سے تین ڈیکیٹ تک جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام ہوگا وہ خاص طور پر رنگ روڈ ہے جو راولپنی رنگ روڈ ہے اس کو آپ پورا اگر سائیکل کرتے ہیں جو آپ کا مارگلہ روڈ کو بھی ٹیچ کر رہا ہے بھارا کو سائیڈ سے بھی اس سارے کے اوپر ڈیویلمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور خاص طور پر پارکیو سٹی نے جو پانچ ملے دس ملے ایک کنال کے پلوٹ جو ہیں آٹھ ملے کے پلوٹ بھی اس میں انہوں نے انانس کی ہیں خاص طور پر اگر پانچ ملے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پری لانچنگ ریٹ پچپن لاکھ روپے دیا تھا جو بہت ہائی ریٹ بنتا ہے لیکن ظاہرہ ان کی ڈیویلمنٹ بھی اسی حساب سے ہے رنگ روڈ کو ٹیچ کرتا ہے وہ اچھا ابھی آج کل انہوں نے وہ پری لانچنگ ریٹ بھی انہوں نے کلوز کر کے اب ساٹھ لاکھ روپے آپ پانچ ملے کی وہ جو ہے وہ پرائیس سکھی انہوں ہیں اور جس پچیس پرسنٹ بارہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ وہ آپ آٹھ انسٹالمنٹ ہیں آٹھ قوارٹلی انسٹالمنٹ ہیں تقریباً دو سال کی قسطیں بن جاتی ہیں اور وہ آپ کے لیے یہ بڑا بہت سا اپورجنٹی ہے اور یہ خاص طور پر جو ڈی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے جس کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کی اپنے انٹرو میں تو اس میں یہ اس کمان سوسائٹیز جیسے یہ آپ کا پارکیوٹ آہ فیس ٹو آ گیا نیو میٹرو سٹی ہے پھر اسی رنگ روڈ کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ جتنے بھی ہیں جیسے بلو ورڈ سٹی ہے روڈن انکلیو ہے یہ آہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے ان سب میں بہت زیادہ ڈیویلمنٹ ورک پہلے سے بہت زیادہ ہو رہا ہے جسے میں میں سے ایک اور تیس سوچا ہوں کہ آہ حالات ہمارے بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں لیکن ان حالات میں پارکیوٹی جانب سے ایک فیس کا ڈاؤن ہو جانا ایک بڑا ہی میں سمجھ کہ خوش آئیں یہ یہ دیکھیں اس اس پینک ٹائم جو ہم جس کو ہم کنسیڈر کر رہے تھے پینک ٹائم میں اگر فیس ٹو نے اتنے ہائی ریٹ کے اوپر اپنا کوئی پروڈک مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہے تو بہت ویکیوم بن چکا تھا بہت زیادہ ویکیوم تھا بہت مارکیٹ میں ٹیمانڈ تھی انہوں نے ورنہ اتنا وہ اس اس سیچویشن میں ایک نیا پروڈک مارکیٹ میں لانچ کرنا وہ بظاہر تو بنتا نہیں ہے لیکن ظاہر انہوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہے دیکھیں ایک بڑا کوالٹی کوالٹی پروڈکٹ انہوں نے جو پہلے جو آپ نے جو پارکیو کا جو پہلا ان کا فیز ہے بیری این کلیو اور وہ ملوٹ والی سائیڈ پہ جو جگجوٹ روڈ ہے ملوٹ روڈ جو لگتا ہے پارک روڈ بھی خاص طور بھی جس کو بولتے ہیں تو اس کے اوپر جو وہ ہے جہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین وغیرہ ہے اور بہت سارے منومنٹس ہیں انہوں نے پہلے پروو کیے اور اسی طرح تاج ریزن شہر تھا وہ بھی بہت مہنگا ہائی ریٹ پہ دیا تھا تو ان کا ایک اپنا گروپ کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اپنا ایک سٹیٹس ہے انہوں نے اس کے مطابق کیا لیکن بارہ امکیسہ مختصر یہ ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت بیس ٹائم ہے پرچیزنگ کا اور یہ رمضان پیکج بھی آپ سمجھ کے اس کو آپ خریداری کریں تاکہ یہ جو ہے آگے عید کے بعد جو ہے بہت چانسز ہیں کہ یہاں پہ جو مارکیٹ میں ریل سٹیٹ میں خاص طور پر وہ ورکنگ آور بہت کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں اتنا کام نہیں ہو رہا لیکن رمضان کے فوراں بعد عید کے بعد جب اوورسیز کلائنٹ بھی ہمارا پاکستان میں آتا ہے اور اوورسیز کا انشاءاللہ آگے اعتماد بھی بہا لگا جو کہ ہمارا ابھی یہ کرنٹ جو سیٹ اپ آیا ہے انہوں نے بھی بہت سارے دعوے کی ہیں وعدے کی ہیں اوورسیز کی جیسے وہ ٹرانسفر کے سیکشن ان کے ارازی کی ٹرانسفر کے معاملات ہیں اور دوسرے بہت سارے معاملات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اوورسیز کلائنٹ سے مارکیٹ بڑا بوست کرے گی بڑا اچھا ٹائم ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا بریک اپ دیں گے اور پورا انشاءاللہ اس کا آپ کا جو اس پوری کی سراؤنڈنگ ہے اس کا بھی آپ کو انٹرڈیکشن کرائیں گے انشاءاللہ ناظرین پارکنگ لے فیز ٹو لانچ ہو چکا ہے ایک اچھے اپرچنٹی ہے پارکنگ لے پیجٹس ہیں وہ کالٹی پیجٹس ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ اچھے اپرچنٹی ہے آپ انویسمنٹ کنا چاہتے ہیں کسی ایک اچھے پیجٹس ہوتے ہیں تو آپ اس میں انویس کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرم دادمی کیجئے گا اور کنسٹرشن کے بارے میں پروپی سیڑ اینڈبائی کے بارے میں کسی طرح کی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے گروپ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ کو ہمارے نمبر بھی نظر آ رہے ہوں گے ہمارے پاس ہر طرح کے سلوشن آپ کو بند ونڈو پہ دیے جاتے ہیں نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ آپ تکرار رکھیں